السلام علیکم ورحمت اللہ آج 19 جولائی 2018 جمعیرات کا دن ہے آپ لیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ سٹوڈیو میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبروں کا نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کے اندر آپ کو سناوں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں سے آپ کو ملے گا روزانہ سعودی عربیان ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں مدینہ منورہ کی بلدیا نے پانچ ہزار گاڑیاں اٹھوا لیں مدینہ منورہ میوسپیلٹی نے شہر میں مختلف مقامات پر کھڑی ہوئی گندی اور خراب پانچ ہزار سے زائد گاڑیاں اٹھوا لیں بلدیا شہر کے تمام محلوں کو بدنما مناظر سے صاف کرنے کی مہم چلائے ہوئے ہیں الاقیق، الاحد، الایون، البدائے، الاوالی، کبا، الاکول، السویدرا، الفرش، الملیلے اور المنسا محلوں سے پرانی گاڑیوں کے دھانچے صاف کرا دیے گئے الومونیم کی سیڑھیاں فروخت نہ کرنے کا حکم وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے مقامی شہریوں اور مقیم تارکین کی سلامتی کی خاطر الومونیم والی سیڑھیاں مارکیٹ سے ہٹانے اور انہیں فروخت نہ کرنے کا حکم دے دیا وزارت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس طرح کی سیڑھیاں کسی بھی وقت ٹوٹ کر گر سکتے ہیں جس سے زخمی ہونے کا خطرہ آئے سعودی کو لاتری میں دس لاکھ ڈالر مل گئے سعودی شہری محمد الحاجری کو متحدہ عرب امارات میں لاتری میں نام نکلنے پر دس لاکھ ڈالر کا انعام مل گیا قرآندازی دبائی ڈیوٹی فری شاپ میں کی گئی الحاجری نے تیس مئی کو لاتری کا ٹکٹ آن لائن خریدا تھا یہ اس کی زندگی کا پہلا انعام ہے افواہ پھیلانے کی سزا قید اور جرمانہ پبلک پراسیکیوشن نے خبردار کیا ہے کہ افواہ سازی یا جھوٹی خبریں گھرنے کی سزا پانچ برس قید اور تیس لاکھ ریال تک جرمانہ ہے افواہ سازی اور من گھڑت خبریں دینے سے ملکی نظام کو نقصان پہنچتا ہے افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلانا بھی جرم ہے اس کی بھی یہی سزا ہوگی کاروں کی موبائل ورکشافت میں خواتین کے لیے روزگار گاڑیوں کی اصلاح و مرمت کرنے والے مراکز نے کاروں کے موبائل ورکشافت میں خواتین کے لیے روزگار کی سہولت مہیا کر دی گاڑیوں کی مرمت مارکیٹنگ اور شو روم میں بھی خواتین ملازمت کر سکیں گی بجلی کمپنی کو دو اشاریہ پانچ ارب ریال کا منافع بجلی کمپنی کو دوہزار اٹھارہ کے پہلے تین مہینوں کے دوران دوہزار سترہ کے پہلے تین مہینوں کے مقابلے میں اکیس فیصد زیادہ منافع ہوا اسے دو اشاریہ پانچ ارب ریال کا منافع ہوا ہے محکمہ زکاة و آمدنی نے کمپنی سے تین سو پچھتر میلین ریال دینے کا مطالبہ کر دیا کمپنی نے محکمہ کا یہ مطالبہ تقنیقی بنیاد پر مسترد کر دیا ہے رشوت لینے والے ملازم کو انتباہی نوٹس پبلک پروسیکیوشن نے خبردار کیا ہے کہ رشوت لینے والے ملازم کا تاکب کیا جائے گا اور اسے مقررہ سزا دی جائے گی رشوت اپنے لیے طلب کرنے یا کسی دوسرے کے لیے حاصل کرنے پر سزا مقرر ہے رشوت بشکل توفہ بھی رشوت ہی شمار ہوگی اور اس کی بھی سزا دی جائے گی مولمین کے خلاف حجاج کی شکایت سننے کے لیے کمیٹی وزارت حج و عمرہ اور مکہ مکرمہ گورنیٹ نے مولمین کے خلاف حجاج کی شکایت کا جائزہ لینے کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی اس میں مکہ پولیس بھی شامل ہوگی جو کہ چوبیس گھنٹے کام کرے گی پندرہ محرم چودہ سو چالیس ہجری تک شکایت وصول کر کے ان پر کاروائی کی جائے گی سرکاری اداروں میں فنگر پرنٹس ملازمین کو مقررہ وقت پر ڈیوٹی شروع اور ختم کرنے کا پابند بنانے کے لیے کئی سرکاری اداروں نے فنگر پرنٹس کا نظام رائج کر دیا یہ نظام تمام سرکاری دفاتر میں رائج کیا جائے گا اس سے کارکردگی بہتر ہوگی اور تمام ملازم ڈیوٹی کے پابند ہوں گے مکہ مکرمہ اور تبوک میں سات سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کے سر کلم تبوک اور مکہ مکرمہ کے علاقوں میں مختلف جرائم کے ثبوت مل جانے پر سات افراد کے سر کلم کر دیے گئے سعودی وزارت داخلہ نے مفصل اعلامیات جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ مکہ مکرمہ میں پاکستانی شہری کو دھار دھار آلے سے قتل کرنے اور اس کا موبائل چھیننے پر سعودی شہری کا سر کلم کر دیا گیا جبکہ ایک غیر ملکی کے اغوا کی منصوبہ بندی اور گودام لوٹنے کی غرض سے اسے زدو کوپ کرنے والے ایک اور سعودی شہری کو موت کی سزا سنا دی گئی اس کے علاوہ چارڈ کے تین شہریوں کو ایک شخص کی قتل واردات میں حصہ لینے پر سزا موت دی گئی دوسری طرف تبوک ریجن میں مقامی شہری کو پیٹرول چھڑک کر اپنے ہم وطن کو نظر آتش کرنے پر موت کی سزا نافذ کی گئی تبوک ہی میں ایک لبنانی شہری کو نشہ آور گولیوں کی سمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر سار کلم کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا ریٹائرڈ شخص انفرادی بنیاد پر میڈیکل انشورنس نہیں کرا سکتا انشورنس کمپنیوں نے بوڑے افراد کو میڈیکل پیکج فراہم کرنے سے معذرت کر لی ایسے لوگ جن کی عمریں ستر برس سے تجاوز کر گئی ہیں انہیں میڈیکل انشورنس پیکج دینے میں آنا کا نہیں کی جا رہی ہے ان سے ایسے مطالبات کیے جا رہے ہیں جنہیں پورا کرنا محال ہے بعض بوڑے افراد نے میڈیکل انشورنس کے لیے کمپنیوں سے رجوع کیا تو انہوں نے شارط لگائی کہ میڈیکل رپورٹیں پیش کی جائیں اس کے بعد ہی انشورنس پیکج کی رقم مقرر کی جائے گی اکاز اخبار نے اس کی اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ انشورنس کمپنیوں کے نمائندوں نے ستر برس سے زائد عمر کے لوگوں کو میڈیکل انشورنس طلب کرنے پر ایسی شرائط پیش کر دیں جنہیں پورا کرنا محال ہے بعض کمپنیوں نے چھا سٹھ برس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے پیکج کی رقم میں پانچ سو انچاس فیصد اضافہ کر دیا انشورنس کمپنیوں کے ترجمان عادل علیسہ نے واضح کیا کہ کمپنیاں نیجی اداروں کے ملازمین کو اور ان کے اہل خانہ کو میڈیکل انشورنس پیکج جاری کرنے کی پابند ہیں اس سلسلے میں عمر کی کوئی قید نہیں میڈیکل انشورنس کمپنیوں کے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ وہ چھا سٹھ برس سے زیادہ عمر کے لوگوں اور ستر برس سے زیادہ عمر کے افراد کے میڈیکل انشورنس سے اس لیے کترہ رہی ہیں کیونکہ ان کے علاج کی لاغت بہت زیادہ ہے ایک شخص سے میڈیکل انشورنس کی فیز چودہ ہزار ریال طلب کی جاری ہے جبکہ چھپن برس والے کی عمر کو اٹھارہ سو پچاس ریال میں میڈیکل انشورنس فراہم کیا جارہا ہے اکاز اخبار نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا کہ بعض کمپنیاں بوڑے افراد کو غیر مشروط میڈیکل انشورنس فراہم کر رہی ہیں البتہ یہ کمپنیاں تیس برس سے زیادہ عمر کے افراد کو مختلف پیکج دے رہی ہیں جتنی زیادہ عمر ہوتی ہے اسی تناسب سے پیکج کی رقم بڑھا دی جاتی ہے انشورنس امور کے ماہر زیاد القاسم نے کہا کہ کمپنیاں میڈیکل پیکج جاری کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھتی ہیں کہ انشورنس کرانے والا برسر روزگار ہے یا نہیں یہ کمپنیاں نیجی اداروں کے تمام ملازمین کو ان کی تعداد پندرہ سو ہو یا تین ہو میڈیکل پیکج جاری کرنے کی پابند ہیں یہ کمپنیاں عام افراد کو میڈیکل انشورنس جاری نہیں کرتی لہذا ریٹائر شخص انفرادی بنیاد پر میڈیکل انشورنس نہیں کرا سکتا اسے کسی چھوٹے بڑے گروپ میں شامل ہو کر انشورنس کی سہولت حاصل ہو سکے گی سرکاری سکیم کے تحت پانچ ہزار چار سو چون آزمین حجاز مقدس پہنچ گئے فریضہ حج کی آدائیگی کے لیے سرکاری سکیم کے پانچ ہزار چار سو چون آزمین حجاز مقدس پہنچ گئے براہ راس مدینہ منورہ پہنچنے والے آزمین آٹھ دن قیام کے بعد مقام کرمہ روانہ ہو جائیں گے وزارت مذہبی امور کے ذرائع کے مطابق حج فلائٹ آپریشن میں قومی ائرلائن پی آئیے سعودی ائرلائن اور ائر بلیو حصہ لے رہی ہیں ملک کے نو شہروں اسلام آباد لاہور کراچی کوئٹہ پشاور سکھر ملتان سیالکوٹ فیصلہ باد اور رحیم یار خان سے آزمین حج کو حجاز مقدس پہنچانے کے لیے فلائٹ آپریشن چاری ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک حجاز مقدس روانہ ہونے والی بعض پروازوں کو براہ راست جدہ روانہ کیا گیا جہاں سے آزمین عمرہ کی آدائیگی کے بعد مدینہ منورہ روانہ کر دیے جائیں گے مدینہ منورہ میں آزمین کو قیام و تعام کے لیے موثر انتظامات کیے گئے ہیں جس کے تحت ان کو مرکز یہ میں تھری فور اور فائیو سٹار ہٹلوں میں ٹھہرایا جا رہا ہے جن میں تیرہ کیٹرنگ کمپنیوں کے ذریعے تین وقت کا آلہ میار کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے الحارسی نے پاکستانی خاندان کو بچا کر مثالی کارنامہ انجام دیا سفیر پاکستان پاکستانی خاندان کو بچانے پر سفیر پاکستان خان حشام بن صدیق نے شہری دفاع کے کارکن مصور مصفر اواد الحارسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سے مثالی کارنامہ قرار دیا تفصیلات کے مصابق گزشتہ ہفتے جدہ کے علاقے المشرفہ کی ایک امارت کے فلیٹ میں جہاں پاکستانی خاندان مقیم تھا آگ لگ گئی تھی آگ کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے یونٹ جائے وکوعہ پہنچ گئے جنہوں نے آگ پر قابو پایا آگ کے سبب امارت میں دھوان بھر گیا تھا جس کی وجہ سے مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا شہری دفاع کے اہلکار مصفر الہارسی نے مثالی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستانی خاندان کو باحفاظت باہر نکالا حج سیزن میں مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ جانے والوں کے لئے پرمٹ کا اجرا شروع ملازمین کی تفصیلات مقیم ویب سائٹ پر ارسال کی جا سکتی ہیں غیر ریجسٹر کمپنیاں مقررہ ویب سائٹ پر اندراج کروالیں جوازات کا انتباہ جوازات کی جانب سے حج سیزن کے دوران مکہ مکرمہ جانے والوں کے لئے اجازت ناموں کا اجرا شروع کر دیا گیا مقیم ویب سائٹ پر اجازت ناموں کے حصول کے لئے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں ویب سائٹ پر غیر ریجسٹر کمپنیاں فوری طور پر اندراج کروالیں تفصیلات کے مطابق حج سیزن کے دوران مکہ مکرمہ کے علاوہ دیگر شہروں میں مقیم اور مقامی افراد کے لئے مکہ مکرمہ جانے پر پابندی آئیت کی جاتی ہے جس کا مقصد مکہ مکرمہ میں حجاج کو سہولت پہنچانے کے علاوہ شہر مقدس میں رش کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ غیر ملکی جو دیگر شہروں میں مقیم ہیں اور انہیں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ جانا ہوتا ہے انہیں جوازات کی جانب سے خصوصی پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں ہر برس بیرون ملک سے آزمین حج کیامت کے ساتھ ہی جوازات کی جانب سے مکہ مکرمہ کے تمام داخلی راستوں پر چیک پوسٹوں پر متعین اہلکار بغیر پرمٹ کے کسی کو جانے نہیں دیتے پرمٹ حاصل کرنے کے لئے گزشتہ سال بھی یہی روائیتی طریقہ اپنایا جاتا تھا جبکہ اس سال جوازات نے ڈیجیٹال سہولت جاری کر دیا ہے جی تو دوستو یہ تھا انیس جولائی دو اٹھارہ کا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹن امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور اہگاہ کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ